موسیقی ان دنوں بنگلہ دیش کے اندر بائیکوٹ انڈین پروڈکٹ سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور وہاں پر کاؤز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ انڈیا چھوکے ہمارے انٹرنل معاملات میں وہ داخلت کر رہا ہے تو ان کی پروڈکٹس کا بنگلہ دیشیوں کو بائیکوٹ کرنا چاہیے تو اس حوالے سے آج کا میرا جو اپیسوڈ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں میں نے کچھ ٹیکنیکل چیزوں پر بات کی ہوئی ہے جس کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے ہر اس فورس کے لیے جو کہ بائیکوٹ انڈیا کیمپین چلا رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر غور کرنا چاہیے جس پر کام کرنا چاہیے اگر جینیونلی وہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بائیکوٹ انڈیا کیمپین کو سکسیسفل بنانا ہے تو دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بائیکوٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا لیکن یاد رکھئے گا جو بائیکوٹ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے خلاف یا کسی ملکی پروڈکٹس کے خلاف یہ اصل میں ڈیموکریٹک آپ کا ایک رائٹ ہوتا ہے آپ اپنی اصل میں آواز ریجسٹر کرا رہے ہوتے ہیں پروٹسٹ ریجسٹر کرا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی تو فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا اس سے زیادہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کا ٹائپ آف پروٹسٹ ہے ایک طرح کا کہ آپ پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی پولیسیز جو ہیں اس سے ہم ڈس اگری کرتے ہیں اور دوسری بات دیکھئے کہ بائیکوٹ کی جو کیمپینز ہیں دنیا میں چلتی رہتی ہیں انڈیا کے اندر بھی ہر دوسرے تیسرے دن چل جاتی ہیں کبھی وہ پاکستان کی پروٹسٹ کے خلاف بائیکوٹ کرتے ہیں کبھی کسی اور ملک کے خلاف کرتے ہیں کبھی چائنہ کے خلاف چائنہ کے خلاف تو خیر ہفتے میں دو تین شروع ہوتی ہیں اور پٹ بھی جاتی ہیں لیکن ان فیلڈ بائیکوٹ کیمپینز سے بنگلہ دیش کی یہ جو بائیکوٹ کیمپینز ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ فیل کیوں ہوئی تھی کیونکہ دونوں میں تھوڑی سی سیمیلیرٹیز بھی ہیں جو بنگلہ دیش کی بائیکوٹ کیمپینز ہے نا بائیکوٹ انڈیا پروڈکس کیمپینز وہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور امید ہے کہ یہ لوگوں میں بھی بہت حد تک اس کا میسج چلا بھی جائے گا کیونکہ پاورفل قسم کے انفلیونسرز اس کو پھیلا بھی رہے ہیں اور لوگوں تک ایورنس پہنچا بھی رہے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے پاس اس کا جو میسج یہ ہے وہ پہنچ جائے گا لیکن سکسیسفل یہ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے باوجود بھی اس پہ دیکھنا ہے انڈیا نے جو کچھ سال پہلے ایک بہت بڑی بائیکوٹ چائنیز پروڈکس کیمپینز سٹارٹ کی تھی فیل ہو گئی تھی بری طرح سے فیل ہو گئی تھی اگر آپ کو میں اس وقت کا دی اکانومک ٹائمز دکھاؤں جو انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے وہ کہتا ہے اس کی وجہ کیا تھی ٹیکنیکل وجوہ تھی انہوں نے پھیلا تو پورے انڈیا میں دیا سب کو پہتا چل گیا کہ بھائی بائیکوٹ کرنا ہے چائنہ کا چائنہ بہت ہی برا ہے لیکن پھر بھی بائیکوٹ ہو نہیں پایا ایسا کیوں تھا اس پہ ذرا سٹیڈی کرتے ہیں انڈیا کی جو سپلائی چین ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنہ کے اوپر اگر چائنہ کے پروڈکس نہیں آتے راو مٹیریل اور باقی جو چیزیں نہیں آتی تو انڈیا کی فیکٹریاں نہیں چل سکتی اسی لیے لوگوں نے بائیکوٹ کیا چھوٹے موٹے جو جو نا فنیش گوٹس جو وہاں سے آ رہے تھے اس کو لیکن بڑے لیول پر انڈسٹریل لیول پر وہاں پر یہ بائیکوٹ نہیں پہنچا تھا تو اس وجہ سے یہ کیمپین سکسیسفل نہیں ہو پائی اس کے بعد بھی انڈیا نے جب بہت بڑا علاقہ دیس پانک کا اور لڈاک کا بہت بڑا علاقہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے لوس کر دیا چائنہ آگیا وہاں پہ تو اس کے بعد بھی بائیکوٹ کیمپین چلی تھی فیل ہو گئے وہ بھی نہیں چلی تھی وہ سکسیسفل اتنی نہیں ہوئی حتیٰ کے حد تو یہ ہو گئی کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جو ٹی شیرٹس تھی نا جن پہ لکھا ہوتا تھا بائیکوٹ چائنیز پروڈکٹس کہتے ہیں وہ بھی میڈن چائنہ تھی کپڑا جو یوز ہوتا ہے وہ میڈن چائنہ اب وہ چائنہ ڈینائے کرتا ہے ہم نے نہیں بنایا تھا لیکن یہ ایک ریپورٹڈ چیزیں ہیں کہ وہ میڈن چائنہ وہ بھی میڈن چائنہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہو پایا سکسیسفل تو یہاں پر یہ جو کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے awareness is not enough اس سے آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کو سکسیسفل بنانا ہے تو عالمی سطح پر یہ چیز ڈسکس بھی ہو رہی ہے یہ صرف لوکل لیول کا مسئلہ نہیں ہوا آج میں آپ کو دکھاتا ہوں جیپان بیسڈ ایک بڑا انٹرناشنل نیوز آؤٹلیٹ ہے نکائے ایشیا one of the biggest ایشیا نیوز آؤٹلیٹ تو نکائے ایشیا جو ہے انہوں نے اس پہ آج ریپورٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ انڈیا آؤٹ کیمپین ہیٹس اپ ان بنگلہ دیش افٹر لپسائیڈ ایڈ ایلیکشن اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کیمپین اکیوزنگ اینڈیا پناکی بھٹاچاریا صاحب ایک بڑے زبردست انفلیونسر ہیں تو ان کا بڑا نام ہے بنگلہ دیش کے اندر تو ان کے حوالے سے بھی نکائے ایشیا نے ان کو بھی رپورٹ کیا ہے اس آرٹیکل کے اندر کہتے ہیں کی فگر ان دی بنگلہ دیشی مومنٹ is exiled physician پناکی بھٹاچاریا who left the country in 2018 after allegedly facing harassment by government security forces he launched a Backward India campaign mid-January telling his half a million facebook followers each one of us regardless of where we stand is summoned to be an integral part of this monumental endeavor our collective resolve fueled by unwavering determination and a profound love for our homeland will shatter the chance that bind us to unkhawealے سے کیونکہ میں نے کہا نا بہت سارے infleoncers اس کو اٹھا رہے ہیں اس مدے کو تو یقینی طور پر اس کی reach بڑھے گی بہت سارے کرونوں بنگلہ دیشیوں تک یہ جو message ہے وہ پہنچے گا ضرور لیکن اس کو successful بنانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو پہلے یہ determine کرنا ہے کہ انڈیا سے آخر سب سے زیادہ export کونسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو وہاں پر hit کرنا ہے جہاں پر اثر ہو سب سے زیادہ جو چیزیں بنگلہ دیش import کر رہا ہوتا ہے وہاں پر strategy بنانے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیسے counter کرنا ہے وہاں پر industrial sector involved ہوگا اس پر government کا زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن public اس کو change کروا سکتی ہے buy court کر کے تو وہ کیسے buy court کروانا ہے اس پر strategies بنانے کی ضرورت ہے تو کونسی چیزیں ہیں پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش سب سے زیادہ کیا چیزیں import کر رہا ہوتا ہے انڈیا سے اس حوالے سے میں آپ کو انڈیا کی ہی data دکھاتا ہوں ایک دو سال پرانی ہے لیکن more or less یہ چیزیں same ہی رہتی ہیں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں cotton سب سے زیادہ import کر رہے ہوتے ہیں اب cotton جو ہے عام آدمی تو نہیں لیتا نا بھئی ایک کلو cotton دے دو دو کلو ایسا تو نہیں ہوتا یہ تو فیکٹرییاں لے رہی ہوتی ہیں بنگلہ دیش کی فیکٹرییاں لے رہی ہوتی ہیں تو ایک تو یہاں پہ دیکھئے عام عوام اگر اس کا بیک کورٹ کریں گے بھی تو انڈیا کو یہاں پر اثر نہیں ہوگا اس طرح سے تو یہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسی کمپنیاں کونسے برانڈز انڈیاں کورٹن یوز کر کے اور کپڑے بنا رہا ہوتا ہے تو تب ہی آپ زیادہ اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اس بیک کورٹ پہ اس کموڈیٹی پہ اگر لوگ کو پتا ہو کہ بھئی دس is ہنڈرڈ پرسنٹ میڈن بنگلہ دیش تو اس کو پروموٹ کریں کہ دس is میڈن بنگلہ دیش اس میں بنگلہ دیشی کورٹن یوز ہوتا ہے مطبع میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو کمپنیاں انڈیاں کورٹن یوز کرتی ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کریں نہیں وہاں پر بھی تو بنگلہ دیشی ہی کام کر رہے ہوں گے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ یو پروموٹ دوس کمپنیز which are using ہنڈرڈ پرسنٹ بنگلہ دیشی اور الٹرنیٹ پروڈکٹ جو کہ انڈیا سے کورٹن نہیں لے کر آتے ان کمپنیوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر انڈیا کو ہٹ ہوتا یہ والا جو سیکشن ہیں سب سے زیادہ انڈیا یہاں پہ کمارا ہوتا ہے اگر یہاں پہ بنگلہ دیش ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائیک اوٹ انڈیا کیمپنیز سیکسسفل ہوئی دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہاں پر ریٹیلرز جو ہے بنگلہ دیش کہ ان کو اس کیمپنیز کے اندر انوالف کرنا پڑے گا اسٹرٹیجی ایسی بنانی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر اناج آتا ہے یعنی اس میں چاول ڈالیں یہ سارا کچھ اب اناج جو ہوتا ہے موسٹلی جب آپ گروسری شاپ پہ جاتے ہیں تو اس پہ زیادہ تر لکھا نہیں ہوتا کہ اس اس انڈیا اسی پڑا وہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہ اناج خرید رہے ہیں اس کی اوریجن کیا ہے تو اس میں آپ کو ریٹیلر شاپ کی پر گروسری والوں کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ آپ کو اویرنیس کیریٹ کرنی پڑے گی ان کو لگا کے رکھنا چاہیے کہ کون سے ملک کی پروڈکٹ ہے تب ہی آپ یہاں پر ڈاؤن کر سکتے ہیں انڈین بزنس کو اور اس کے بعد انڈسٹریل مشینری یہاں ٹوٹل چاہیے نہیں چاہیے تھوڑا سا انڈیا سے لیتے زیادہ نہیں لیتے لیکن یہ بھی جو چیز ہے پبلک سے زیادہ انڈسٹریل سے ریلیٹڈ چیز ہے سیٹ لوگ جو ہیں وہ مطلب دیکھتے ہیں چار پیسے جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے وہ وہی ڈیسیشن بنائیں گی یہاں پہ زیادہ لوگ اگر بائیکورٹ کریں گے بھی تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا منرلز اور فیول یہ بھی انڈسٹریل ہے اس میں بھی آپ کو یعنی جو کمپنیاں ہیں وہ ڈیسیشن لے رہی ہوں گی یہاں پہ عام آدمی اگر اس کا بائیکورٹ کرے گا بھی تو ان کو یہاں پر بھی اثر نہیں ہوگا وحکلز پارٹس انیسیسریز یہ بھی انڈسٹریز ہوتی ہیں آپ نے صرف برانڈز کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ فلاں جو برانڈ ہے وہ انڈیا کا ہے تو پھر آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس حوالے سے اور پھر شگر ہے یہ بھی اناج کا ہی قسم ہے اس میں بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے گروسری شاپ میں جاتے ہیں تو انڈین پروڈکٹ ہے یا دوسرے کسی ملکی ہے اس کے اوپر لگا ہونا چاہیے کہ اس کی اوریجن کیا ہے then you can run a successful backdoor campaign اور پھر organic chemicals اور prepared animal food یہ زیادہ تر جو ہیں یہ انڈسٹریز سے جڑے ہوئے چیز ہیں so the bottom line is that آپ کو صرف لوگوں تک awareness سے پہنچانی نہیں ہوتی اس میں آپ کو retailers manufacturers کی assistance درکار ہوگی اگر لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھئی فلاں چیز جو ہے یہ کون سے ملکی ہے تب ہی تو بائیک آٹ campaign successful ہو سکتی ہے اگر ان کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ جو اناج ہے یہ کہاں کا ہے تو یہ cotton ہے یہ کہاں کی ہے تو پھر آپ successful campaign run نہیں کر سکتے لہٰذا یہاں پہ یہ باریکیاں ہیں technical باریکیاں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے public کی awareness کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جہاں سے یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے وہاں پہ کہ this is Indian product this is Bangladesh this is from some other country یہ ان کو پتا ہونا چاہیے تو awareness پھیلانے کے ساتھ ساتھ ground پہ بھی جب تک کام proper طریقے سے نہیں ہوتا اس طرح identification کو highlight کرنے والا تب تک یہ campaign اتنا زیادہ successful نہیں ہوگی ساتھ اور Avi